اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بار کے بجٹ میں کیا ہے خاص پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کی عمر پچھتر سال یا اس سے زیادہ ہے اور آپ کو پینچن ملتی ہے تو آپ کو آئی ٹی آر بھرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی آپ کا انکم ٹیکس تو کٹے گا لیکن آپ کو اس کے لیے آئی ٹی آر فائل نہیں کرنا پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ سرکار اگلے سار LIC کا آئی پیو لائے گی جس سے تھوڑی کمائی ہوگی سرکار کی بیمہ کشیتر میں جو ودیشی ونویش کی سیما ہے اسے 49% سے بڑھا کر 74% کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اگلے سال ڈیجٹل جنگڑنا ہوگی اور اس کے لیے سرکار کافی پیسہ خرچ کرے گی پیٹرول اور ڈیزل پر کرشی سیس لگا دیا گیا ہے یہ ایک بڑی بات ہے اس کے علاوہ پچھلے سال یہ کہا گیا تھا کہ ہاؤزنگ لون میں جو لوگ جن کے پاس ہوم لون ہیں اور وہ ڈیلڈ لاکھ روپے تک بیاز دیتے ہیں سالانہ تو یہ آخری سال بتایا جا رہا تھا ٹیکس چھوٹ کے لیے ڈیلڈ لاکھ والی جو سیما تھی اسے ایک سال کے لیے اور بڑھا دیا گیا ہے یعنی اگر آپ ہوم لون لیا ہوا ہے اور اس میں آپ ڈیلڈ لاکھ روپے تک کی بیاز دیتے ہیں سالانہ تو آپ کو ٹیکس میں ریبیٹ ملے گی تو یہ کچھ خاص باتیں ہیں جو کہی کہی ہیں اور ویت منتری نے جیسے ہی بجٹ سیشن ختم ہوا وہ باہر نکلی تو انہوں نے یہی کہا کہ میں نے انفرسٹرکچر پر کافی پیسہ خرچ کیا ہے انفرسٹرکچر کے اگر ہم بات کریں تو ممبئی ٹو کنیا کماری جو ایک کوریڈور بنایا جا رہا ہے اس پر کافی پیسہ خرچ ہوگا اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیکس ری اسیسمنٹ جو ہوتا تھا ابھی تک اگر کوئی معاملہ نکل آتا تھا انکم ٹیکس چھپانے کا یا آئے چھپانے کا تو اس میں چھ سال اور دس سال یہ پرانے سارے آپ کے اکاؤنٹس کھولے جاتے تھے پرانے سارے آئی ٹی آر دیکھے جاتے تھے لیکن اب اس کو کم کر دیا گیا ہے صرف تین سال پرانے آپ کے اکاؤنٹس دیکھے جائیں گے تین سال پرانا آپ کا آئی ٹی آر دیکھا جائے گا اگر کوئی معاملہ بہت بڑا ہے جیسے پچاس لاکھ روپے یا اس سے زیادہ کی انکم چھپانے کا معاملہ ہے تو اس استحتی میں جو دس سال پرانا آپ کا آئی ٹی آر اور پورے سارے اکاؤنٹس کھولے جائیں گے اب ایک اور بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ ایڈوکیشن کے لیے سرکار پیسہ خرچ کر رہی ہے اس پر سو نئے سینک سکول کھولنے کا اعلان ہوا ہے اور آدھی باسی کشتروں میں بھی سات سو پچاس ایک لب و موڈل سکولوں میں سودھائیں بڑھائی جائیں گے ایسا کہا جا رہا ہے اور اب اگر ہم بات کریں اس سال جو کورونا کا سنکٹ رہا تو کورونا ویکسین پر سرکار دوزار اکیس بائیس میں کری پینتیس ہزار کرونا روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے اور سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اگر خرچ کرنا پڑا تو اس سے زیادہ بھی خرچ کریں گی شہری علاقوں میں سوچتہ آبیان سوچ بھارت مشن جو ہے اس پر ایک کرونا اٹھالیس لاکھ کرونا روپے اگلے پانچ سالوں میں خرچ کیے جائیں گے تو یہ کچھ باتیں کہی گئی ہیں شہری علاقوں میں بس ٹرانسپورٹ سسٹم کو پڑھانے کے لیے کام کیا جائے گا اور قریب بیس ہزار نئی بسیں تیار کی جائیں گی جس سے تھوڑا روزگار بڑھے گا اگر ہم بات کریں اس پورے معاملے میں جہاں تک انفرسکچر پہ جو خرچ کیا جا رہا ہے وہ پیسہ سرکار نے بڑھایا ہے اور عویت منتری نے یہ کہا بھی کہ ہم انفرسکچر کو مجبوط کرنے میں زیادہ دھیان دے رہے ہیں اگلے سال جب لائی سی کا آئی پیو آئے گا تو سرکار کو امید ہے کہ اس سے سرکار کی تھوڑی کمائی بڑھے گی اس سمیں سرکار اپنی کم ہوتی کمائی کو لے کر پریشان ہے حالانکہ پیٹرول اور ڈیزل پر اٹھاون اور انسٹھ فیصدی ٹیکس لگا ہوا ہے اور اس پر پھر ڈھائی روپے اور چار روپے پر لیٹر بھی کرشی سیس اور اوپر سے لگایا جائے گا کوئی چھیڑا نہیں گیا ہے ڈیڑھ لاکھ والی ہوم لون کی سیما بھی ویسی ہے پیشتر سال سے اوپر کے لوگوں کو سوڑھا یہ دی گئی ہے کہ اگر آپ کو پینچن ملتی ہے تو آپ کو آئی ٹی آر بھرنے کے لیے نہیں جانا پڑے گا آپ کا ٹیکس وہیں سے ڈیڈکٹ ہو کر آئے گا تو کل ملا کر اس بجٹ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سرکار تیاری کر رہی ہے کہ کس طرح سے اپنی کمائی بڑھائی جائے ویدیشی بنویش اسی لیے بڑھا دیا اگلے سال آئی پیو بھی آ جائے گا لائی سی کا تو امید ہے کہ یہ تیاری والا بجٹ ہے بہت خاص نہیں لگ رہا یہ بجٹ کچھ حد تک چیزوں کو سمالنے کی کوشش کی گئی ہے